مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیٰ یا حبیب اللہ صلات و السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیٰ یا نور اللہ قویت سنت الاعتقاف جب کبھی داخلے مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتقاف کی نیت ضرور فرمائیں نیت دل کے ارادے وہ کہتے ہیں دل میں نیت ہونا ضروری ہے دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زمان سے کہہ لینا اچھا ہے ورنہ دل کی نیت سے ہی آپ محتقف تو ہو گئے جب تک مسجد میں رہیں گے مفت میں ثواب ملتا رہے گا اس نے عادت بنا لینی چاہیے جب مسجد سے باہر رکلیں گے تو یہ نفل اعتقاف ختم ہو جاتا ہے یاد رکھئے مسجد میں کھانا پینہ سونا ساہری افطار آبِ زمدنم شریف پینہ دم کیا ہوا پاری پینہ وغیرہ بھی اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتقاف کی نیت ہو اگر اعتقاف کی نیت نہیں ہے تو کھانا پینہ سونا ساہری افطاری سب جائز ہوتے نہیں ہیں اب کھانا پینہ سامنے آگیا افطار آگئی اب رمضان شریف کا مہینہ ہے تو خجور بھی نہیں کھا سکتا اگر اعتقاف کی نیت نہیں تھی تو اعتقاف کی نیت کر لیں آپ خجور کھا لیں لیکن اعتقاف کا ثواب اگر اس لیے کہ میں کھانا پینہ جائز ہو جائے اعتقاف کی نیت اس لیے کری ہے اور فوراں خجر بھی کھا لی ہے تو یہ احتکاف کا ثواب نہیں ملے گا البتہ کھانا پینا جائز ہو جائے گا بہتر طریقہ یہ ہے کہ احتکاف کی نیت کرنے کے بعد کچھ ذکر و درود کر لیں چاہے تو وقت ہے تو دو نفل پڑھنے اگر مکرو وقت نہیں ہے کوئی وجہ نہیں ہے دارہ مرتبہ درود چیز پڑھنے علاوہ کرنے کچھ اب کھانے پینے سونے میں یہ زیادہ مناسب ہے صلو علیہ اللہ حبیب زیادہ درود و سلام جو کہ مکتب تل مجینہ کا درود شریف کے فضائل پر چالیس درودوں پر بہترین رسالہ ہے اس کے پیج نمبر دو پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر دو برود قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے صلو علیہ العبیب رمضان شریف میں عمومی طور پر رشتہ دار احباب دوست ایک دوسرے کے گھر پر افطار بھیجواتے ہیں جو کہ پہلے سے انفارم نہیں ہوتی اور عمومی طور پر دیکھا ہی گیا ہے کہ افطار بھیجنے کا جو وقت ہوتا ہے وہ روزے سے بلکل قریب ہوا کرتا ہے جس کی وجہ سے جن کے گھر افطار بھیجی جا رہی ہے وہ پہلے سے اپنی تیاری کر چکے ہوتے ہیں اس حوالے سے امیرل سنت سے سوال ہے کہ افطاری بھیجنے کا درست وقت کیا ہونا چاہیے کیا جن کے گھر پہلے افطاری بھیجی جا رہی ہے ان کو پہلے سے بتا دینا بہتر ہے اور افطار میں کیا بھیجا جائے اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیے ماشاءاللہ افطاری بھیجنا یہ تو کہا رہے سواب ہے نہ بتائے بغیر نہ بتائے بغیر بھی اگر بھیج دیا تو اچھی نیت ہے اللہ کی رضا کی سواب کا حق دار ہے تاہم واقعی یہ ہے کہ پہلے سے اگر بتا دیا جانے کہ آج ہم افطاری آپ کو بھیجیں گے اچھا پھر افطاری میں کیا پھل فروڈ بجیے پکوڑے یہ یا کھانا یہ بھی وزاعت کرنی ہوگی اب کتنوں کا کھانا بھیجیں گے بعدوں گھر یہ ہوتا نا اب گھر کے ممبر ہیں بارہ پندرہ اس کو افطاری بھیج نہیں ہے ایک لیمیٹیڈ اب وہ بیچارہ پہلے سے بتائے گا تو وہ تو انتظار کریں گے کہ کیوکرہ بھر کے آئے گا اور یہاں سے آئیے پلیٹ بھر گئے موقع کی مناسبت سے کہا اگر یہ اتنا مال بھی بڑا ہے پیسہ بھی بڑا ہے اور دل بھی بڑا ہے اور یہ تو پھر کہتے کہ بھئی آپ کے سارے گھر کے لیے افطار ہی ہے اور آج کا کھانا میری طرف سے ہوگا اس لیے موقع کی مناسبت سے ورنہ یہ کہ وہ اب بولے کہ میں بھیج دوں گا وہ یہ سمجھے کہ پیٹیاں بھر کے آئیں گے اور آئی پلیٹ تو پھر گناہوں کا تحصیلہ شروع ہوگا ہم نے بھی تیاری نہیں کی اب اگر نہیں بھیجنا تھا تو ہم کو بتا دیتے گا ہم تیاری تو کر لیتے وغیرہ وغیرہ موقع کی مناسبت سے اگلا سوال جو تھا شاہر اخبائی نبو کے افطار میں کیا بھیجا جائے اس میں تو وہ حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ مومین وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے پسند کریں اچھا اب یہاں یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے لیکن اب قضاءوں میں پر پسندیں مختلف ہوتی ہیں مجھے کچھ پسند ہے ان کو کچھ پسند ہے اس لیے یہاں سامنے والے کو جو پسند ہے وہ چیز اگر پیش کی جائے اس کے دل جو ہی زیادہ ہوگی ہے اب ان کو کیا پسند ہے اب وہ چیز ان کے لیے صحت بخش ہے یا صحت کش ہے یہ فیصلہ بڑا مشکل ہے کیونکہ صحت کش گزہ ہیں زیادہ پسند ہوتی ہیں یعنی صحت کو برباد کرنے والی چیزیں زیادہ پسند ہوتی ہیں اب ان کے ذریعے دل جو ہی کی جائے یہ صحت کے لیے مفید چیزیں ہیں ان کے ذریعے ان کی شدمت کی جائے وہ دل جو ہی تو مشکل ہے وہ سائٹ پہ رکھ دیں گے اگر ان کی سمجھ میں نہیں آگا تو کھائیں گے وہی جو ان کے لیے ان کی پسندیں چاہے تو چاہے وہ صحت کش ہو یہ بھی وہی سمجھ میں آتا ہے جو موقع کی مناسبت سے وہی اس میں جو آپ نے فرمایا ہے بھیجا جہاں جا رہا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے اب بعض وقت کسی ایسی جگہ بھیجا جا رہا ہے کہ جو بڑا گھر ہے یا قریبی ایسے رشتہ دار ہیں سسرال ہیں تو اس میں پھر وہ شاید اپنی پسند سے بھی اچھا بھیجتے ہیں خود کھاتے ہیں اس سے بھی اچھا بھیجتے ہیں اور دوسروں کو بھیج رہے ہیں کسی غریب کے گھر بھیج رہے ہیں تو پھر وہاں بھیجنے کا شاید جو میار ہوتا ہے وہ اپنے مقابلے میں بہت حلقہ ہوتا ہے اب یہ بھی ہے اور وہ بہت کچھ ہوتا ہے میمان کا بھی یہ ہوتا ہے کہ جیسا میمان ویسی اس کی میمانی اب یہ تو ایک ایسا ہے فطری عمر اس کو رکھ نہیں سکتا دارہ سسرال میں اب قربانی آپ نے کی اب رواج یہ ہو کہ وہ ایران بھیج نہیں ہوتی ہے دستی بھیج نہیں ہوتی ہے تو آپ اس کو مطلب یہ نہیں ہے وہ ہڈیاں چن کے بھیج دو گے تو وہ تارے کے اس ترقیب بنے گی نہیں ہے کم گوشت دو گے کم چیز دو تو وہ بھی ترقیب بنے گی نہیں آپس میں محبتیں اور رشتے خراب ہوں گے یعنی اس میں شرعی تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے عرف اور عادت کا لحاظ رکھا جائے ہاں اگر ان کو صحیح دیتے نہیں ہیں تو یہ برا بھلا بولتے ہیں تو اس لیے ان کو اچھی چیزیں بھیجی دستیں بھیج دو گای وہ سری تو نہیں کھائیں گے اس طرح کی چیزیں تاکہ یہ ہمیں برا بھلا نہ بولیں تو اب برا بھلا بولنے سے اور یہ بولتے ہیں اس طرح کے لوگ ہیں ان کو اس طرح کی چیزیں بھیجنا جو ان کے حق میں رشوت تہی ہے کیونکہ ان کے شرع سے پھر جن کے لئے بھیجا ہے برا بھلا نہ بولیں دل سے تو بھیجا ہی دیئے تو اب یہ کہ وہ کھانے والے کے لئے حرام نہیں ہے اگر ایسی کوئی صورت ہے تو ورنہ صرف رواج ہے کہ اچھا اچھا بیچ دیں تو اس میں کوئی رج نہیں ہے وہ تو حدیث پر انزل الناسہ منازلہ ہو لوگوں سے ان کی منزلوں کے مطابق سلوک کرو اب داماد آیا ہے گھر پہ اس کے لئے برطن بھی اچھے نکالیں گے علاقہ برطن کھایا نہیں جاتا لیکن اچھے برطن ہوں گے تو صاف سترہ ماحول بنے گا تو وہ چیزیں بھی اچھی طرح چنیں گے تو اس پر کوئی بادام رکھیں گے سائٹ میں پستہ گھون پھیں گے تو اس طرح ترکیف سے سیا کر دیں گے کوئی حرج نہیں اس میں اور ایک عام بطل رشتہ دار آئے گا یا دوست براہ اٹھا گیا نکال کے فتیلی رکھ دیں نکال کے دے دیں بلکہ وہ خود ہی فتیلی سے نکال لے گا یہ موقع موقع سے ہوتا ہے اس میں اگر کوئی نیت کا فساد نہ ہو نہ شر سے بچنے کا کوئی معاملہ ہو تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور شر سے بچنے کے لئے اگر دیا بھی دینے والا مجرم نہیں ہے لینے والا مجرم و اللہ تعالیٰ اعلم و رسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ علیہ و علیہ وسلم صل اللہ علیہ و علیہ وسلم صل اللہ علیہ و علیہ و حمد افتار کے تعلق سے جیسا بھی انہوں نے سوال کیا ہمارے پاس بھی سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال آیا ہے افتار پارٹی میں شرکت کے حوالے سے کوئی احتیات یا کوئی اس میں آپ تربیت فرما سکتے ہیں کیونکہ اب افتار پارٹیوں کا سلسلہ تو شروع ہوئی جائے گا اب اس میں یہ کہ نماز کا پتہ نہیں کیا کرتے ہیں لو میں نے تو یہاں تک سنا تھا کہ یہ پریس کانفرنس اور ہوتی ہے تو وہ جب افتار کا ٹیم ہوتا ہے تو سگریٹ سے بھی افتار روضہ ہی نہیں رکھا ہوتا ہے تو خالی سگریٹ پینے گا آزاد ہی مل جاتی جیسے سب کے سامنے جو شرم تھی جیجک تھی وہ اڑی جاتی ہے یہ سنا ہے پتہ نہیں ہے مجھے دیکھا نہیں ہے میں نے نہ ایسی افتار پارٹیوں میں جانے گا اپنا کوئی فلسلہ تاہم یہ کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کہ سواب ملے اور روضہ دار کے لیے افتار ہوتا ہے نہ کہ روضہ خور کے لیے لیکن اب یہ کہ رشتہ داروں دعوت دیتا پتہ نہیں چلتا کس نے رکھا ہے کس نے نہیں رکھا اسکیننگ کرنا بھی کوئی دارے کے ضروری نہیں ہے یہ معلومات کیجئے اب یہ کہ افتار کے بعد مغرب کی نماز کا مسجد اگر قریب ہے کوئی شرمی عذر نہیں ہے تو تو مسجد میں سب کو باجمات نماز کے لیے بھیجا جائے نہیں ساتھ لے کر جائے جائے چلو 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 نماز کے لیے ایک بھی وہاں رکھے نہیں گھر کا فرد نہ بار کا فرد جو مرد ہیں وہ مسجدوں میں اور اسلامی بہن ہیں وہ گھر میں نماز با جماعت افتار پرٹی سے جماعت معاف نہیں ہو جاتی نماز معاف ہونا تو خیر بہت دور ہے جماعت بھی معاف نہیں ہوتی جن پر واجب ان پر واجب رہے گی نماز پڑھ کے آ کر مزید جو کھانا وغیرہ کھانا ہے وہ کھا لیا جائے افتار کے تعلق سے جو بات چل رہی ہے تو اس میں ایک موضوع کا مزید لے لیا جائے کہ افتار کی جب دعوتیں ہوتی ہیں تو ان میں عام دعوتوں میں تو ہوتا ہے کچھ اس طرح کا معاملہ لیکن افتار کی دعوتوں میں بھی پھر اس طرح کی کوئی ترقی بنتی ہے کہ بے پردگی سے بچنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ پھر یہ خاندان اور رشتہ دار کے جو جمع ہوتے ہیں تو دروازے سے ہی بعض اوقات اچھو اچھو آئی 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 ہے باجی کیسی ہیں بھائی آپ کیسے ہیں بھابی آپ کیسی ہو بیٹی آپ کیسی ہو تو وہ بیٹی بیٹا وہ بھائی ویسا بھی در لیکن بے پردگی کے وجہ سے جو کچھ اور اجنبی مرد اور عورتوں کا جو وہاں پر ملاب شروع ہو جاتا ہے تو اس میں کس طرح یہ دعوت ہے کیونکہ رشتہ دار آئیں گے تو اس میں کچھ اجنبی بھی ہوں گے غیر اجنبی بھی ہوں گے تو ان کو کس طرح افتار میں ترکیب کی جائے اجنبی کیا ہوتا ہے میں بتا اجنبی آن جانا عوام اجنبی بھی نہ سمجھے اجنبی یہاں اجنبی سے مراد یا محرم سے مراد ہوتا ہے کہ ایسا شخص کہ جس سے نکاح ہمیشہ کے لئے حرام نہ ہو وہ اجنبی ہوتا ہے یہ اگر فارمولہ یاد کر دیں گے نا وہ کس سے پردہ ہے اس سے جس سے نکاح ہمیشہ کے لئے حرام نہ ہو مثال کے طور پر کسی عورت کا بہنوئی ہے بہن اس کے نکاح میں زندہ سلامت موجود ہے بہنوئی ہے اس وقت نکاح حرام ہے اس کی بہن کا حصہ لیکن ہمیشہ کے لئے حرام نہیں ہے اس کی بہن فوت ہوئی یا طلاق ہوئی تو اب اس سے نکاح ہو سکے گا اس لئے بہنوئی سے پردہ ہے یہ ذہن مرکن تو یہ افتار پارٹی میں در اجنبی جمع ہوتے ہیں یہاں تک کہ بھابی اور دیور جیٹ یہ بھی اجنبی ہے تو دیور جیٹ کس کو بولتے ہیں دیور اور جیٹ یہ ہمارے ہاں بولتے ہیں یہ شوہر کا جو چھوٹا بھائی ہوتا ہے وہ شوہر کی یعنی بیوی کے لئے دیور ہے اور شوہر کا بڑا بھائی یہ جیٹ کہلاتا ہے تو دیور اور جیٹ دونوں سے بھابی کا پردہ ہے کہ بھائی کی بیوی یہ بھابی کہلاتی ہے یہ اجنبی ہیں ایک دوسرے کے لئے یہ اجنبیہ ہے عورت کو بولیں گے اجنبیہ اور مرد کو بولیں گے اجنبی عورت کو بولیں گے محرمہ اور مرد کو بولیں گے محرم تو محرم محرمہ اجنبی اجنبیہ غیر محرم غیر محرمہ یہ اس طرح یہ یاد رکھنے کی باتیں ہیں کتابوں میں یہ لکھا ہوتا ہے جو میں نے یہ وضاحت ہے کی نا وہ شاید کتابوں میں نہیں ملے گی اور آپ یہ ٹکڑاتے رہیں گے سر اجنبی کا گھر کی بات ہے پڑوسی بھی اجنبی تھوڑی ہوتا ہے تو جانتے ہوتے ہیں اس کو بچپن سے جانتے ہیں تو اچھا آدمی ہے گھر کا آدمی ہے آپ سے کیا پردہ ہے یہ گھروں کی گفتگو ہوتی ہے ایسا نہیں ہے شریعت میں پردہ ہے انہیں لے پالک بیٹا جب تک مرد و عورت کے مسائل نہیں سمجھتا تھا اس وقت تک اسے پردہ نہیں تھا چھوٹا تھا دو چار سال کا اب یہ بڑا ہو گیا بھلے آپ نے اس کو جب یہ ایک دن کا تھا تفسے گود میں لے لیا ہے ہے اجنبی کا بیٹا یہ اس سے کوئی ایسا رشتہ قائم نہیں ہے جس سے یہ اجنبی ہی نہ ہو تو ابھی مطلب اس سے پردہ نہیں ہے یہ بہت چھوٹا ہے کہ جب یہ سمجھدار ہو رہا ہے اس کا میں نے کہا کہ مرد و عورت کے مسائل سمجھنے لگا اسے پردہ کریں گے بالغ ہو گیا پردہ فرض ہو گیا اور بھولیں گے میرے وہ ماں بولتا ہی ہے اس کو پتا ہی نہیں ہے اس کے اصلی ماں کو رہا ہے میرے سے پردہ جی آپ سے پردہ ہے اس لئے غصہ نہ کریں شریعت اسلام نے پردہ رکھا ہے اچھا باپ بولیں میں اس کو بتا ہوں گا دل ٹوٹ جائے گا پھر لل ٹوٹے یا کچھ بھی ٹوٹے جب باپ کا تذکرہ ہوگا تو سگا باپ اس کو بتا نہ ہوگا شروع سے اس کو اسی حکمت یا عملی سے اس کے ذہن میں بٹھا دیں کہ یہ اصل باپ نہیں ہے جس نے پالا ہے تمہارا باپ کوئی اور ہے جس اب نکاح ہوا شادی کارڈ میں لے پالک بیٹا ہے تو باپ وہ اسی کا نام ڈالتے ہوں گے جس نے پالا ہے یہ غلط ہے حرام نہیں ہے یہ حدیثوں میں اس کی وعیدیں کہ جو باپ نے اس کو باپ بنا لیا تو اصل باپ جو تھا بھلے ماں کو اس نے طلاق دے دی اور ماں نے قسمیں دیئے چار سو بیس قسمیں دیئے کہ دودھ ماف نہیں کروں گے اگر تُو نے فلان سے اگر جس نے مجھے طلاق دی اس رشتہ بھلے ماں قسمیں دیتی رہے سر دیوار سے مارتی رہے باپ نہیں مٹے گا باپ ہے مرو گے تم جوانی میں جس ہے باپ زندہ دو تمہارا ترکہ باپ کو ملے گا یا باپ فوت ہوگا ان کو اس کا ورثہ تو ملے گا یہ کہ باپ تو ہے ماں بولتی ہے کہ اس سے نہیں کچھ بھی نہیں تعلق تو رکھنا ہوگا باپ اگر تکلیف میں تو اس کی مدد بھی کرنی ہوگی تو مال کی ضرورت ہے اس کو مال بھی دینا پڑے گا واجب ہے سلح رہمی یہ طلاق میاں بیوی میں ہوئی ہے باپ بیٹوں میں باپ بیٹی میں یا ماں بیٹے ماں بیٹی میں رشتے ختم ہو ہی نہیں سکتے بعض نادان لوگ اخباروں میں دیتے ہیں میں نے بیٹے کو عاق کر دیا وقیل بھی سائن کر رہا ہے ان کو فتح نہیں کہ عاق ہوتا کیا ہے واقعی آپ پوچھو عاق کیا ہوتا ہے ان کو نہیں فتح ہوتا ورنہ یہ کبھی بھی اس طرح کی اخباروں میں خبریں نہ دیتے میرے بولے والے بھائیو آپ کسی علم سے پوچھنا کسی وقیل سے پوچھو گے بیریشترز noi تو مجھے براوہ لا بولے گا ان کو فتح ہی نہیں ہوتا یہ بیٹی میں حقیقت میں دین کیا بولتا ہے شریعت کیا بولتی ہے عاق اس کو بولتا ہے کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہو اس کو لکھ کر دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ماں باپ کی نافرمانی کی باپ کی نافرمانی کی یہ باپ کے حق میں عاق ہو گیا ماں کو ستایا ماں کی نافرمانی کی تو یہ عاق ہے لکھ کر دینے سے نہیں ہوتا تو یہ وہ بات پڑی ہو جاتی کہ پھر جب یہ سب جمع ہوں افطار میں تو ان کے ہاں احتیاط کیا کرنی چاہیے جو آپ نے اجنبی مرد اور عورت محرمہ اور محرمہ اندرسٹوڈ نہیں ہے ان کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ پردہ فرض ہے بابی کسی ہو آنٹی کسی ہو یہ سب نہیں کرنے چپچاپ آنکھیں نگاہیں گھر میں بیٹھ جانا ہے پنچات کرنی نہیں ہے چپچاپ افطار کرنا ہے مغرب کی نماز کے لئے چلے جانا ہے پھر آکے چپچاپ کھانا کرنا ہے عورتوں کو چھیڑنا نہیں ہے نہ عورتیں چھیڑیں بھئی آگئے آپ چاچو کیسے ہو چاچو دادو جو سگے ہیں وہ ہی ہیں ان کی تعداد درک مائنر ہوتی ہے یہ سارا ڈھیر جمع ہوا ہے چاچو دادو نہیں ہے تو یہ مہربانی کر کے اس طرح بے پردگی ایران نکالنی نہیں چاہیے پردہ فرض ہے سخت گناہ گار ہوں گے اگر اس طرح بے کیسی ہو کیسے ہو بھئی آ جاؤ بھا جی آ جاؤ بیٹھو کیا گھر کی بات ہے گھر کے آدمی آپ سے کیا پردہ ہے تو یہ پتا چلے گا مرنے کے بعد پردہ کس کو بھولتا ہے اس میں سپریشن کریں آپ جب بھی گھر میں اس طرح کا کوئی آپ گھر آپ نے کوئی دعوت یا ایوینٹ رکھا ہے یہ صرف ماہ رمضان یا افطار کے لیے ہی نہیں ہے یہ زندگی بھر آپ ہم نے اس درس کو یاد رکھنا ہے سپریشن ہو کہ جب بھی کوئی سرا ہو تو مردوں کے لیے الگ سٹنگ ارینجمنٹ ہو بیٹھنے کا ہو اور عورتوں کے لیے الگ ہو اس طرح نکلتے کرتے ہوئے بھی کو ماحول ایسا نہ بنے انشاءاللہ اس سے ہمارے گھروں کی عزتیں بھی محفوظ رہیں گی اور اللہ نے چاہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشنودی بھی نصیب ہوگی یہ جو حال میں شاید باریک پردہ ڈالتے ہیں پہلے تو یہ یاد پڑتا ہے باریک پردہ عورتیں بلکل نظر آتی ہیں مرد بھی نظر آتے ہیں اس طرح کے جو شادی حال ہوتے ہیں اب پتہ نہیں کیا رواج ہے آخری یا کسی کسی میں ہوتا 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 ہے اس طرح کی بھی اطلاع مجھے ملی تھی ایک ہی ٹیبل پر اب تو بیٹھانے کا بھی سسنا شروع ہے پتہ چلا تھا اپنے اپنے اس پر ہے کہ کس طرح کی سوچیں اگر چاہتے ہیں تو اس میں پورا الگ الگ ہال بھی لیتے ہیں یعنی ایک حصہ مردوں کا ہے ایک حصہ عورتوں کا ہے پاس جو ہے وہ پیٹیشن بناتے ہیں وہ موٹے اس طرح پردوں کے ذریعے ہوتا ہے جس سے بے پردگی نہ ہو اگر تیسری صورت وہی کہ یہ بھی جو اپنے آپ کو موڈرن کہتے ہیں ان کے مطابق یہ ساتھ بیٹھ کر بھی کھا رہے ہو اور اگر پردہ بھی ہوتا ہوگا تو شاید یہ حواسیں تو جو شراب پہ عورتوں کے مردوں کے ہے مطلب بڑی آزمائش ہے اب اگر کوئی پردہ نشین عورت بولے گے میں نہیں جاؤں گی ان کی شادیوں میں تو ہنگا میں ہلک کھڑے ہو جائے گی لیکن عمل شریعت پر ہی کرنا ہے اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ کے حوالے نہیں کرنا مجبوری ہے زمانہ ایسا ہے حالات ایسے ہیں کہ مورانہوں کو باتیں کرنا آتی ہے مورانہوں کے گھر پہ بھی ایسا ہوتا ہے بھی ایسا ہوتا ہے مورانہ بات بتاتا ہے شریعت کی اس کی ویلیو ہے مورانہ کیا کرتا ہے یہ نہیں دیکھیں آپ کیا کہتا ہے یہ دیکھیں کہ بعض وقت مورانہ مجبور ہوتا ہے کہ بیٹی نے بے پردگی کی کسی مورانہ کی بیچارہ مورانہ سو مرتبہ سمجھا چکا ہے کیا کرے بیٹی کو فائر کر دے گھولی مر دے کیا کریں آپ بتاؤ سمجھا چکا ہے بی بی بے پردگی کرتی ہے بہن بے پردگی کرتی ہے یہ اس کا ذمہ دار تو نہیں ہے بیچارہ نے آپ کو ذری پتا ہے کہ سمجھائے گا نہیں سمجھائے اس کو روکے بچی کو روکے بیٹی کو روکے یہ بیچارہ کئی بار روک چکا ہے نہیں مانتی کیا کرے دعا کرتا ہے دل تھوڑی اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ بے پردگا بے پردہ میری عورت یا میری بیوی یا میری بیٹی کھوم ہے کوئی بھی مورانہ جو عالیم ہوگا خوف خدا والا کوئی آدمی ہوگا وہ بھی پسند نہیں کرے گا لیکن جو بیچارہ جزاں مبللے جن ہوتے ہیں ان کو بھی لوگ دانے دیتے ہیں اپنی بین کو سمجھا پہلے بیچارہ کیا کرے بڑی بین کیا کہ اس کی چلتی کنسی ہے بیٹی بین بھی دادی بنی ہوتی ہے ڈانٹنے میں بڑے بھائی کو کیا کرے بیچارہ اس لئے وہ کسی کو تانہ نہیں یہ دے کہ کیا بولتا ہے عقیدے کی بات نہیں کرتا یہ معامل کی ہاں بدعقیدہ ہے تو تلاوت بھی کرتا تو اس کے نہیں سننی ہے کیسا نہ اس کے آواز سے متاثر ہو کر اس کے عقیدے آپ کو سمجھ میں آنے لگے یہ پہلے بتا دوں بدعقیدہ ہاں بلکل یہ تو بزرگوں کی باتیں یہ امام ابن سیرین کا واقعہ ہے امام المعبرین امام یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ اور ان طرح اس طرح کے بڑے بڑے صحابہ کے شاکر یہ واقعہ کئی اور بزرگوں کا امام رحمہ ورمزی رحمت اللہ نے نقل کیا ہے یہ واقعہ جو پہتشاہت فرمائے جی جی تو حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کچھ حضرات حضر تھے اور ایک آدمی آیا تو میں آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا نہیں سنتا اچھا تلاوت سن لیجئے مجھ سے نہیں سنتا علاقے ترین کو تحجب ہوا ہو حضرت آپ نے حدیث نہیں سنی سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت نہیں سنی تو آپ نے اکشارت فرمائے کہ تم کو پتا نہیں یہ بدمذہب تھا یہ حدیث کہہ کر سناتا اور کہاں کوئی لفظ آگے پیجے کر دیتا تو میرے ذہن میں یہ بات بیڑی آتی یہاں آپ لوگوں کے ذہن میں بیڑی آتی کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کا بھروزہ گیا لایت بھارتا تلاوت کہہ کر سناتا اس میں بھی کوئی اس میں کچھ کر دیتا تو یہ یہ ان کی عاجزی تھی ان کو کیا بگاڑتا ہی بہت بڑے علیم تھے لیکن یہ کہ یہ اگر سنتے نا دلیل بنتی کہ بدمذہبوں سے سننا جائز ہے تو اس لیے جو بدمذہب ہے نا اس کا عقیدہ خراب اس کی سننے سے کان بیر ہے اگر ایمان سنبھالنا ہے تو باقی جو بے وقوف لوگ ہوتے ہیں یہاں سنو سب کی کرو اپنی اپنے کو کچھ نہیں ہوتا اپنے تو بہت پکے ہیں اسوں کو حلازت رحمت اللہ علیہ نے بڑا سمجھا ہے کہ جب دجال آئے گا تو وہ مطلب بڑے شعبدے دکھائے گا جادو کے کرتب دکھائے گا کرامت تو دکھانے سے رائی ہے کافر ہے دجال تو تو یہ مطلب اس کی شہرت ہوگی تو کچھ لوگ کہیں گے ہم تو ایمان میں پکے ہیں دیکھیں تو اسے یہ کرتا کیا ہے اپنے کو کچھ نہیں ہوتا تو یہ جائیں گے تو یہ دجال جو ہے یہ کیا کیا شعبدے دکھائے گا یہ زمین کو اشارہ کرے گا تو جیسے سبزہ برسے گا مادل کو اشارہ کرے گا تو وہ برسے گا اس طرح کے تو وہ شعبدے دکھانے شروع کر رہے ہیں تو یہ جو پکے مسلمان اپنے طور پر یہ سمجھتے تھے یہ اگدم مطلب ہل جائیں گے واقعی ہے تو یہ خدا تیرے خدا تو یہ کری نہیں سکتا ان کو پتا نہیں ہوگا کہ یہ جادو کے کرش میں تو یوں یہ اس کی آفت میں پھنس جائیں گے دجال کیا آفت میں کمراہ ہو جائیں گے اس لیے وہ اپنے آپ کو جو پکا سمجھے سمجھو وہ ہی کچھا کہ اپنے آپ کو پکا سمجھنا یہ پکا پن کا حصہ نہیں ہے ہمیشہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے بندہ ڈرے اور شیطان کے شر سے پناہ مانگے انبیاء اکرام علیہ السلام نے شیطان سے پناہ مانگی ہے اگر کوئی نعوذ باللہ انبیاء اکرام کے پکا پن میں شک کرے وہ کافر ہے سوال ہی نہیں ہے کہ مطلب انبیاء اکرام اور انٹیا کی دیو کوئی خرابی ہو یا کوئی خرابی ڈال سکے نام ممکن سے بڑھ کر لیکن وہ شیطان سے پناہ مانگتے تھے امت بھی پناہ مانگا کرے ہم بولتے ہیں میں پکا ہوں پھر کوئی کچھ نہیں ہوتا اپنا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا یوں معلوم ہے ہم تو خاندانی سننی ہیں فلاں ہیں اور پھر یہی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اس طرح کے دیڑھ اشیار یہ فس جاتے ہیں تو دیڑھ اشیار نہیں بننا صرف اشیار رہنا اور اشیار وہی ہے جو بس اپنا ایمان سنبھالنے میں اشیار ہے کہ ادھر ادھر جاننا ہی نہیں ہے حکم ہوا پھڑتے مضبوطی دے نال پھڑتے یکدر گیر و محکم گیر ایک دروازہ پکڑ اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ تو ہم نے میں نے امام اہل سنت امام احمد عزیزہ خان حالی حضرت رحمت اللہ علیہ کا دروازہ پکڑ لی ہے اب میں تو ان کی کسوٹی پر بندہ دیکھتا ہوں کہ جو ان کو مانتا ہوں ان کو مانتا ہوں ان کے بارے میں آگے پیشے ہوتا ہوں اس سے آگے پیشے ہو جاتا ہوں میری سمجھ میں نہیں آتا ہے ایمان سنبھال نہ ہو ضروری حال حضرت نے جو فرمایا میرا ذہن بنا ہوا ہے کہ یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہی ہے وہ خالی مطلب یہ سنی زنائی بات نہیں ہے الحمدللہ ان کی کتابیں میں نے دیکھی ہیں ان کے فتح میں پڑے ہیں تو یوں مطلب ذہن بنا ہوا ہے کہ یہ سچے ہیں اور یہ حکم قرآنی پر عمل بھی ہے یہ قرآن پاک میں بھی ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ ہم نے سچوں کا دامن پھڑ لیا ان کا پلہ پگڑ لیا ہے اور الحمدللہ امید ہے کہ پیڑا تیر جائے گا امید ہے یقین نہیں کہہ سکتے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ کرم فرما دے گا اس کی خفیہ تدبیر کس کے بارے بھی کیا ہے یہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تو ڈرتے رہنا چاہیے یعنی مطمئن ہو کر ویڑ گئے کہ بس خلاص اب میرے ایمان کو کوئی کچھ نہیں کرے گا چیطان مرتے وقت مرتے وقت آتا ہے ماں کے روپ میں آتا ہے نزا کے صورت باپ کی روپ میں آتا ہے نزا کا علمہ میں روح کبز ہو رہی ہے شدید تکلیم میں بندہ مفتلا ہے وہ آتا ہے بیٹا میں بھی تیری طرح ہی تھا سلمان تھا بس یہ اب عذاب میں ہوں بڑی مشکل سے تیرے پاس پہنچا ہوں کہ تجھے بتاؤں کہ میں مسلمان مرا ہوں عذاب میں ہوں اور مرنے کے بعد پاس آجلا گیا ہے یہ جو کرشن ہیں نہیں ان کا ایمان درست ہے یہودی ہیں نا یہ سچے ہیں تو ہوتے نا یہ درست ہیں دیکھ لے تو جاتے جاتے ہیں مسلمان مرا تو مر جائے گا اب بتاؤں کہ اس وقت بندہ کیا اس کی سوچ کیا یہاں تو لاکھ ذہن میں نہ ہو تھوڑی کونی پہ یوں لگا ہائی ہوئی ہو جاتا ہے اب اللہ یاد آتا ہے تو آتا ہے یہ تو ہائی ہو ہو جاتا ہے جب روح نکل لے ہوں کتنا تو اس لئے ہر وقت اللہ پاک کی امان طلب کرے بندہ شیطان سے پناہ مانگے کب شیطان جو ہے وہ کونڈا گرد ہے ایمان کا پتہ بھی نہ چلے اور اعلیٰ عزت رحمت اللہ لے فرماتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں جس تو زندگی میں ایمان ضائع ہونے کا خوف نہیں ہوگا مرتے وقت اس کا ایمان خطرہ ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان نکال لیا خوف کی بات ہے اور تو بولتا میں پکا ہوں میرے کچھ نہیں ہوتا نہیں بولیا توبہ کرو ہمیشہ ڈر ہو کہ میں اللہ کی رحمت سے امیدوار ہوں میں محبوب کے دھامن سے وابستہ ہوں میرے آقا مجھے رسوانی ہونے دیں گے تو دردتا رہے بندہ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ سوال یہ تھا کہ بچے کو بود لینا کیسا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ اگر لڑکا لو تو وائس کی لئے گیر محرم ہے لڑکی لو تو میرے لئے گیر محرم ہے تو اسے محرم کیسے کریں گے اس میں ایسا ہے کہ اگر اسے لڑکا ہے تو جو عورتیں لے رہی ہے تو وہ لڑکا دو سال کے اندر اندر ہے اس کی عمر تو اپنی بہن کا مثلا وہ دودھ پلا دیں اس کی بہن کا رضائی بیٹا ہو گیا دودھ کے رشتے کا بیٹا ہو گیا تو یوں اب اس سے پردہ نہیں ہو گیا اسی طرح اگر باپ کا محرم بنانا ہے تو وہ اپنی بہن کا یا اپنی بھابی یعنی اس کے جو بھائی کی بیوی ہے وہ اگر پلا دیتی ہے تو یہ اس کا چچا ہو جائے گا مم ہو جائے گا چچا مم ہو جائے گا اس طرح کا رشتہ جو محرموں کا رشتہ ہے یہ قائم اگر کر لیا اب یہ کہ پردہ نہیں ہوگا اگر گود لیتے ہی جسے لے پالک کہتے لیتے ہی اگر دارور افتحالی سنت سے رہنمائے لے لی جائے کہ میں اس کو کس طرح ہاں اپنی احتیاطی تدعبیر کر لوں تو میرا خیال ہے شاید ان کے لئے مزید آسانی ہو جائے جو آپ نے اشاعت فرما اس کے علاوہ بھی حضور چند سوالات اگر ان کے جوابات مل جائیں تو یہ سارے روزے سے تعلق رکھتے ہیں چند ایک سوالے کر لیتا ہوں روزے کی حالت میں سرما لگانا کیسا سرما روزے کی حالت میں لگا سکتے ہیں بال کٹوانا روزے کی حالت میں بال کٹوانا کیسا بال کٹوانے میں کوئی حرج نہیں ہے اب وہ دوسری صورت میں حرج وہ الگ بات ہے جیسے غورتیں وہ مردوں کی طرح بال کٹواتی ہیں تو یہ بال کٹوانا یہ ان کے لئے گناہگار اس کو کرے گا لیکن یہ کہ روزے پر روزہ ہو جائے گا آنکھ میں ڈراب ڈال سکتے ہیں روزے کی حالت میں آنکھ میں ڈراب ڈال سکتے ہیں آنکھ میں روزے کی حالت میں کیا برش کر سکتے ہیں برش میں یہ ٹوٹ پیسٹ وغیرہ ہم سبجھ گیا اچھا ٹوٹ پیسٹ یہ نہیں ہے اس کے باریک اجزاء حلق میں جانے کا پورا پورا امکان ہے اگر وہ چلے گئے حلق میں باریک جیسے حلق میں اگر یہ چیز چلے گئی بنجن ہے تو اس کا حلق میں مزہ محسوس ہوا روزہ بھی یاد ہے روزہ ٹوٹ گیا یہ ارشاد فرمائے کہ روزے میں کان میں دوہ ڈال سکتے ہیں کان میں ڈال سکتے ہیں اس میں ہے اختلاف کہ ہمارے ہمارے اگر آزار افتحال سنت کا فتوہ یہ گئے اور علماء کی تحقی کے ہوئی ہے تو یہ کان میں دوہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹ اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے تو روزہ ٹوٹ گیا کان کا پردہ پھٹا ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ پی پاتی رہتی کان سے ڈوکٹر چیک کر کے بتا دیتے ہیں کہ کان کا پردہ پھٹ گیا ہے روزے میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں یہاں لگا سکتے ہیں روزے میں اتر لگا سکتے ہیں الکل لگا سکتے ہیں روزے کے حالت میں ناکھن کٹ سکتے ہیں کٹ سکتے ہیں روزے میں کسی کو خون دینے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے نہیں ٹوٹتا صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد محبوب اتاری جڑا ملہ سے امیدہ السنت سے سوال یہ ہے کہ ہم علماء سے سنتے ہیں کہ روزہ اللہ کے لئے ہے اور اس کی جزا بھی اللہ پاک دیتا ہے اکثر لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ بھئی کیا آپ کا روزہ ہے تو اس طرح کا سوال کسی مسلمان بھائی سے کرنا کیسا اور پیارے امیدہ السنت میرے اور میرے گھار سوالوں کے لئے دعا مغفرت بھی فرما دے ہیں جزاک اللہ خیئرہ نفل میں تو منہ ہائی ہے کہ وہ شرمندہ ہوگا تو وہ اس کے لئے ریا ہوگی نفل میں تو نہ پوچھنے کی سراتیں ہیں کہیاء علوم وغیرہ میں اب فرض روزوں میں بھی جنہے کہ تجسس کرنا کہ روزہ رکھا ہے نہیں رکھا ہے تو وہ بیچارہ بول دے گا کہ میں نے نہیں رکھا تو اس کے گناہ گناہ کا اظہار ہو جائے گا تو گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے ایک تو روزہ نہ رکھنا بلا اجازت شرعی تو نہیں رکھا تو گناہ گا رہا ہے اور اب اس نے کہہ دیا میں نے نہیں رکھا دوسرا گناہ ہوا تو ہو سکتا اس سے بھی بڑا ہو یہ گناہ کو ظاہر کرنا یہ بے باقی کی تعریف میں آتا ہے بے باقی نہیں رکھا بھلو جس بھی الفاظ میں گئے نہیں رکھا گناہ کو ظاہر کیا اب کیا کرے اس وقت یہ پس جائے گا اس لئے نماز پڑھتے ہیں کی نہیں پڑھتے ہم یہ سمجھاتے ہیں مبلدخین کو یہ نہیں پجھو کہ نماز پڑھتے ہیں کی نہیں پڑھتے ہیں ہاں بھائی نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں پچھو ٹیم کی تو وہ نہ بول دے گا بے باقی کا دور ہے آپ کیا کر لوگے اس لئے وہ آپ غلام مسجد میں میں ہوتا ہوں اگر وہاں کبھی یہاں ہی نشاہ کے بعد درس ہوتا ہے نماز میں اس طرح کوئی حکمت عملی سے اس سے اس کا بھی آپ خود بول پڑھیں خود بول پڑھتے ہیں اتنی عقل تو ہوتی نہیں ہے یہاں دعا کو ہمیں نماز ہی بن جاؤ تو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ بلکل کھول دیتے ہیں اپنا حساب کتاب اسے بولا نہیں چاہیے اتیاد کریں گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ